ناظرین آدھاب آپ تمام کا زیڈ نائن اور دنیوز میں خیر مختم ہے حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت شرپسند گنجیٹیوں اور شرابیوں سے مخامی عوام ہیں کافی زیادہ پریشان حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت یوسفین درگا کے خریب یوسفین کالونی اچارگلی کے رہنے والے لوگ بالخصوص لڑکیاں و خواتین وہاں کے دن بہ دن بگرتے ہوئے حالات سے خود کو وہاں پر غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ نشے کے عادی افراد صرف اشار کر رہے ہیں ہماما بربانی کر رہے ہیں بلکہ علاقے ہیں یہاں پورے بارڈل آ ہیں شراب کے گلاس آن شگلیٹ آن ادھر دیکھئے بارڈل آن ادھر بارڈل آن پورے شراب کے بارڈل آن رکھے پورا دین دو سرے پی رہے ہیں وہاں پہ دیکھئے وہ کھان ہمیشہ کلانے کے دکان کا چبود رہا تو وہ پورا ہو گیا یہ بھئی یہاں پہ جیپ میں بیٹھ کے پی رہے ہیں آپ ہیں گاڑی رکھے بعد آجے گاڑی میں بیٹھ کے پی رہے ہیں یہ پردہ ہٹا جیپ کا اندر بیٹھ کے پیرے ہیں گاڑی ہے گاڑی کو تکلیف دییا اور گاڑی کے اندر دیکھئے گاڑی کاٹ میرا ٹاپ پھار دیئے ٹاپ پھار دیئے ڈککی کی دیکھئے آپ ڈککی میری گاڑی کی ڈککی چھوڑ کے پائشے نکال دیں میری گاڑی گاڑی کی جکتی چوڑ کے پیشے نکالے گاڑی 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 کی جکتی چوڑ کے پیشے نکال دیا گاڑی گاڑی دیر کے پیچھے سے آپ دیکھنے سب کے بورڈنا دیکھنے پورے باڈنا ہے شراب کے گلاسان شگریٹاں ادھر دیکھنے مکمک ایدھر باڈنا پورے شراب کے باڈنا رکھے پورا دن دو فیرے پی رہے ہوں آپ پر وہاں پہ دیکھیں وہ خان ہمیشہ کلانے کے دکان کا چبودرا تو وہ پورا ہو گیا یہ بھئی یہاں پہ جیپ پہ بیٹھ کے پی رہی ہی آپ نے گاڑی رکھے بعد آجے گاڑی رکھے گاڑی رکھے گاڑی رکھے گاڑی رکھے میرا نام شیخ عمر مختار ہے میں یہ جرگہ کے پیچھے جو کالنی سیفین کالنی ہے مندر کے پیچھے میں یہاں رہتا ہوں کراہ سے میں رات کو دیر صبر آجے گاڑی رکھتا ہوں یہاں پہ ظلم ہو جا رہے گاڑیوں پہ رات میں کل گاڑی رہا کے رکھا میں رات کو ہڑے بجے صبح یارہ بجے ہسپوٹل کو لے کے جاروں سیملی کو لے کے جانے کے درمیان گاڑی اسٹرٹ کا تو اسٹرٹ نہ ہو جی میں دور کھل کے دیکھا ڈکی رہا میرے ڈکی میں سے تیرہ سو روپے چوری کر لیا اور کوئل گاڑی کا چوری کر لیا یہاں پرسوں آگے گانجا پی کے گاڑی کا ٹاپ بھی جلا دیئے میں ایک دن ہوا چلو بھج نظر انداز کر دیا پھر آپ بچی ہوا یہ حبیب نگر پولیس سیشن لیمٹ لگتا صاحب یہاں پولیس والوں کی راؤنڈنگ نہیں ہے رات میں یہاں پہ دین دو فرے شام میں رات پی کے شراب پی کے یہ کر کے چکلیف دی رہے صاحب رات میں چوری بھی ہوئی گاڑی اور میں حبیب نگر پولیس سیشن میں کمپلین بھی دیکھے آیا بھی مہیں ایسا ہم میری گاڑی کو چوری ہوئی صاحب بول کے کون کرے گا کرے مجھے پتہ نہیں صاحب کون ہے میں پہچاند ہو نہیں یہاں پہ دیکھیں آپ شراب کے بوٹل ہاں گاڑی میں صبح پوچھنے جاتے ہیں ہم گاڑی کو گاڑی میں شراب کے بوٹل ہاں گانجے کے سگلیٹاں اٹھ کے پیگرٹاں پورے پڑے ہوئے رہے ہیں صاحب گاڑی میں ناجاج تکلیف ہوئی یہی ہماری گزاری سے حبیب نگر پولیس ٹیشن سے میرا تھوڑا ہمارا خیال رکھیں صاحب ہم یہاں کے کراہدہ رہنے والے گاڑی کو تکلیف ہو جاتی دو ہزار تین ہزار کے سامانہ چوری ہو گئے گاڑی میں سے اور گاڑی میں سے کیش رکھا دا ڈککی ٹوڑ کے لوگ ٹوڑ کے میرا ڈککی سے پیسے چوری کر لیے یہ آپ لوگوں سے یہ گزاری سے کہ تھوڑی ہمارے یہ کون لوگ ہیں ہم پتہ نہیں صاحب رات کے دو بچے اڑی بچے رکھے گئے گاڑی ہم صبح آ کے دیکھے تو گاڑی کا یہ آلم ہے میں حبیب نادر پولیسیسن میں کمپلین بھی دیکھا ہے ابھی کونس اپنا کریم بیران جسری صاحب آگے دیکھ کے گئے آگے بولے ٹھیک ہم کریں گے یہاں کیمرے بھی نہیں ہے صاحب یہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے یہاں پہ کیمرے چیک کریں گے وہاں کیمرہ نہیں ہے گلی میں یہ گزاری سے ہے کہ پولیس والوں سے تھوڑا ہمارا خیال کریے صاحب رات دیر دلوش اب کسی کو ہم بولنے سکتے ہیں بولے تو گاڑی کو ایک بار ہو چکا میری گاڑی کو میری گاڑی کا لکھی چھوڑ کے میرے سامنا پورے نکال لیے پھر کر رات کو یہ حد ہوئی کہ تین ہزار روپے کا کوئل اور تیرہ سو روپے میرے گاڑی میں سے مال لیے صبح جو میں گیارہ بجے میرے فیملی کو ہسپٹل لے گا میری گاڑی سٹارٹ کرا میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی دیکھئے یہ لیڈیز کی جانے آنے کی جگہ ہے برسی ہے کولنی ہے اور اس سے سمیں بڑی بات یہ مندیر ہے یہ مندیر کے پچھے سے آپ دیکھئے بوٹل ہاں دیکھئے آپ شراب کے بوٹل ہاں یہاں پورے بوٹل ہاں ہیں شراب کے گلاس ہاں شگریٹ ہاں ادھر دیکھئے بوٹل ہاں ادھر بوٹل ہاں پورے شراب کے بوٹل ہاں رکھے پورا دین دو فرے پی رہی ہوں وہاں پہ وہاں پہ دیکھئے وہ خان ہمیشہ کلانے کے دکان کا چبود رہا تو وہ پورا ہو گیا یہ بھئی آپ جیپ میں بیٹھ کے پی رہے ہیں آپ نے گاڑی رکھے بعد آگے گاڑی میں بیٹھ کے پی رہے ہیں یہ پردہ ہٹا کے جیپ کا اندر بیٹھ کے پی رہے بھائی گاڑی ہیں شراب ہاں گاڑی کو تکلیف دیے اور گاڑی کے اندر دیکھئے گاڑی کا میرا ٹاپ پھار دیے ٹاپ پھار دیے ڈکی کی دیکھئے آپ ڈکی میری گاڑی کی ڈکی چھوڑ کے پیشے نکال دیں میری گاڑی گاڑی کی ڈکی چھوڑ کے پیشے نکال دیں گاڑی کی گاڑی کی ڈکی چھوڑ کے پیشے نکال دیں گاڑی ساں کوئل چوری کر لیے میں حبیب نگر پولیس ٹیشن سے گزاریس کرنوں سے سرگل صاحب سے جب رات میں پولیس کی راؤنڈنگ کرائیے ساں مین لوڈ سے راؤنڈنگ ہو کے چل جاتی یہ گلی میں راؤنڈنگ میں ہوتی ہم رات میں جب آتے دیکھتے بی سی جوان آکے راؤنڈنگ کر کے جاتے آواز آتی ہارنوں کی مگر یہ گلی میں نہیں آتے صاحب پولیس والے پولیس والے نہیں آنے سے گلی کو مقام بنا لیے صاحب چلابوں کا اڈا بنا دیے گاڑیوں کو تکلیف دیرے صاحب گاڑی میں چوریاں کر رہے گاڑیوں میں سے جی میرا نام محمد غصدین ہے میں اسی محلے کا ہوں پیدائج بھی اسی مقام کی ہے یہاں پہ جو آورا لوگ رات میں جمع ہوتے ہیں جو گانجا وغیرہ پیتے ہیں شیشے وغیرہ یہ مندیر کے پیچھے اب جو ہے نا مندیر کے پیچھے باٹلاں پورے رکھے ہوئے ہیں اور جب ہم رات میں گزرتے گھر میں سے نکل کے گزرتے تو کیا ہو رہا میاں بولے تو آپ کون کہاں رہتے ہیں آپ جاؤ جاؤ اس طریقے سے اندر ہو بچیاں کون رہتے ہیں گاڑیوں میں کاروں کے دونوں کاروں کے بیچ میں جگہ رہتی وہاں کھڑے رہ کے منتقہ مارتے زنانے سے برخے میں رہتے ہیں لوگ اور جو ہے گانجا مارے ہو رہتے ہیں پوچھے تو آپ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو جاؤ ہم مہنلے میں یہاں رہتے ہیں مگر ہم کچھ بولتے ہیں جاؤ جاؤ اب جاؤ ہم ان سے لوگ ہیں آرے ہیں آپ کے بات یہ سب کیا ہے پتہ نہیں مگر گانجا مہنلے کے نہیں ہے کوئی صرف باہر کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ کیمرے ہے اور لائٹ آن بھی ہائے سو پھوڑ دیتے ہیں اندھیرے میں بیڑے رہتے ہیں اب بعض خطو یہ آٹوں میں بھی جو ہے لڑکیوں کو لے کے آتے ہیں منتقہ مارتے بیٹھتے ہیں اگر کھڑے رہے کے کونے ہیں بولے تو ہم کچھ بوچھتے ہیں آپ کونے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو بولتے ہیں ہم کو اس خصم کی یہاں رکھتے ہیں کوئی جو ہے یہاں پولیس وغیرہ آنا یا جانے کا کوئی وہ نہیں ہے بس یہ اب اپنے گر پی ایس لگتا ہے سوال اب یہاں محلے کے تین کار کچھ ہوں گے بخواہ جو کدھر کدھر سے ہی کاراں لاکے رکھ دیتے ہیں مورسی کلامی روٹ پہ دکانیں ہیں مر یہاں جو گلی میں پورے جو ہے مورسا کی لاکے رکھ دیتے ہیں یہ اسٹینڈ بنا دیئے ہیں اور کار تیرے کے نام دیکھ انواللوم پرائمری اسکول ہے ہاں ہاں گدارش کر رہا ہوں پولیس سے کہ یہاں پہ جو ہے تھوڑا آپ لوگ میں در خیال رکھے توجہ دیئے تو یہاں پہ جو محلے میں گندگی ہو رہی یہ جو آوارا لوگ جو یہاں جمع ہو رہے ہیں رات میں گانجا مار رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ لوگ اگر نظر اگر اس مقام پہ رکھے تو یہ حالہ صدر جاتے ہیں گدارش ہے حبیب نگر پولیس ٹیشن سے